بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع سامین السلام علیکم دہ ہسٹورینز کی ایک اور ویڈیو میں خوش شامدید سامین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انیس سو سنتالیس سے تاحال پاک فضائیہ کے سربراہان کا محتصر تعرف پیش کریں گے اپنے اس موضوع پر جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ضروری بات کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلد از جلد ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے سامین پاک فضائیہ کے پہلے کمانڈر انچیف ائر وائس مارشل ایلن پیری کین تھے جن کی مدت ملازمت پندرہ اگست انیس سو سنتالیس سے سترہ فروری انیس سو انچاس تھی پاک فضائیہ کے دوسرے کمانڈر انچیف ائر وائس مارشل ریچرڈ ایچرلی تھے جن کی مدت ملازمت اٹھارہ فروری انیس سو انچاس سے چھے مائی انیس سو اکاون تھی پاک فضائیہ کے تیسرے کمانڈر انچیف ائر وائس مارشل لیزلی ویلیم کینن تھے جن کی مدت ملازمت سات مائی انیس سو اکاون سے انیس جون انیس سو پچپن تھی پاک فضائیہ کے چوتھے کمانڈر انچیف ائر وائس مارشل آرثر مکڈانلڈ تھے جن کی مدت ملازمت بیس جون انیس سو پچپن سے مسلمان کمانڈر انچیف ائر مارشل اسغر خان تھے جن کی مدت ملازمت 23 جولائی انیس سو ستاون سے 22 جولائی انیس سو پین سٹھ تک تھی پاک فضائیہ کے چھتے کمانڈر انچیف ائر مارشل نور خان تھے جن کی مدت ملازمت 23 جولائی انیس سو پین سٹھ سے اکتیس اگست انیس سو انہتر تک تھی پاک فضائیہ کے ساتھے کمانڈر انچیف ائر مارشل عبدالرحیم خان تھے جن کی مدت ملازمت ایک ستمبر انیس سو انہتر سے دو مارچ انیس سو بہتر تک تھی انیس سو بہتر میں پاک فضائیہ کے کمانڈرین چیف کا عودے کا نام تبدیل کر کے چیف آف ائر سٹاف رکھ دیا گیا جس کے بعد پاکستان کے پہلے چیف آف ائر سٹاف ائر مارشل زفر چودری تھے جن کی مدت ملازمت تین مارچ انیس سو بہتر سے پندرہ اپریل انیس سو چوہتر تک تھی پاکستان کے دوسرے چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل زلفکار علی خان تھے جن کی مدت ملازمت سونہ اپریل انیس سو چوہتر سے بائیس جولائی انیس سو اٹھتر تک تھی پاکستان کے تیسرے چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل انور شمیم تھے جن کی مدت ملازمت تیس جولائی انیس سو اٹھتر سے پانچ مارچ انیس سو پچاسی تک تھی پاکستان کے چوتھے چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل جمال خان تھے جن کی مدد ملازمت چھ مارچ انیس سو پچاسی سے آٹھ مارچ انیس سو اٹھاسی تک تھی پاکستان کے پانچھے چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل حکیم اللہ تھے جن کی مدد ملازمت نو مارچ انیس سو اٹھاسی سے نو مارچ انیس سو اکانوے تھی پاکستان کے چھتے چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل فاروق فیروز خان تھے جن کی مدت ملازمت 9 مارچ 1991 سے 8 نومبر 1994 تھی پاکستان کے ساتھ میں چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل عباس خٹک تھے جن کی مدت ملازمت 8 نومبر 1994 سے 7 نومبر 1997 تھی پاکستان کے آٹھ میں چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل پرویز مہدی قریشی تھے جن کی مدت ملازمت 7 نومبر 1997 سے 20 نومبر 2000 تھی پاکستان کے نومے چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل مصف علی میر تھے جن کی مدت ملازمت 20 نومبر 2000 سے 20 فروری 2003 تھی پاکستان کے دس میں چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل کلیم سادت تھے جن کی مدت ملازمت 18 مارچ 2003 سے 18 مارچ 2006 تھی پاک فضائی کے گیرمے چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل تنویر محمود احمد تھے جن کی مدت ملازمت 18 مارچ 2006 سے 18 مارچ 2009 تھی پاکستان کے دس میں چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل راو کمر سلیمان تھے جن کی مدت ملازمت 18 مارچ 2009 سے 19 مارچ 2012 تک تھی پاکستان کے دس میں چیف آف ائر چیف مارشل تاہر رفیق بڑھ تھے جن کی مدت ملازمت 29 مارچ 2012 سے 29 مارچ 2015 تک تھی پاکستان کے حالیہ چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل سہیل امان ہیں جنہوں نے 19 مارچ 2015 کو پاک فضائی کی کماند سنبھالی اور تاحال پاک فضائی کے چیف آف ائر سٹاف کے عوضے پر فائز ہیں اپنی پسند کا اظہار اپنے لائک اور شیئر سے کریں اور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں شکریہ